سٹوڈنٹس ہم مزید پراپرٹیز دیکھیں گے نیوٹران کی نیوٹران ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نیوٹرل پارٹیکل اور نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آئینائز کر سکتا ہے کسی گیس کو دیفنیٹلی جب اس پہ کوئی چارج نہیں ہے تو یہ کسی گیس کو آئینائز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پرپرٹی یہ آگئی کہ یہ cannot ionize gases ٹھیک ہے نا یہ ionize نہیں کر سکتا گیسز کو تو یہ نیوٹرون کی ایک اور پرپرٹی ہمیں دیکھی پھر ہم نے penetration power کی بات کی تھی ہم مزید بات کریں گے penetration power پہ اس کے لیے ہم یہاں پہ figure لے آئیں گے جس طرح سے یہ diagram ہے ہمارے پاس اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ نیوٹرون جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے پاس کر سکتے ہیں کن کن چیزوں میں سے یہ پاس کر سکتا ہے لیئرز میں سے پاس کر سکتا ہے تو اگر ہمارے پاس skin ہو پیپر ہو even ہمارے پاس یہاں پیرافن ہو ٹھیک ہے پیرافن لکھیں گے ہم یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس water ہو ٹھیک ہے water یا پھر ہم کہتے ہیں cellulose ہو پیپر میں ویسے cellulose ہوتا ہے لیکن cellulose بھی اگر یہاں پھر ہو ٹھیک ہے تو ان میں سے نیوٹرون پاس کر سکتے ہیں پھر آگے 5 ملی میٹر براس یا 6 ملی میٹر الومینیم الومینیم ایک میٹل لا گیا اور براس ہمارے پاس الوائی ہوتا ہے میٹلز کا مکسچر تو ان میں سے بھی پاس کر سکتا ہے اور لیڈ یا کنکریٹ ہو تو ان کی بھی خاص اگر ہمارے پاس thickness کی وال اگر آجائے تو اس میں سے بھی یہ پاس کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کہاں سے پاس نہیں کر سکتا اگر بہت تھک کانکریٹ ہو تو اس میں سے یعنی یہ almost 2 میٹر کی کانکریٹ وال ہو ہمارے پاس تو اس میں سے نیوٹرون پاس basically نہیں کر سکتے پھر یہ ہم نے penetration پار کے بارے مزید دیکھا کہ یہ کہاں سے پاس نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نیوٹرون کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہم نیوٹرون پاس کرائیں نا یہاں سے نیوٹرون پاس کر رہے ہیں یہ نیوٹرون ہے تو کیا ہوگا کہ یہ پیرافن سیلولوز یا پیپر میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے یہ پروٹونز کو eject out کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ پروٹونز جو ہیں وہ eject out ہو گئے ٹھیک ہے یہ پروٹون eject ہو گئے یعنی کہ اگر ہم پیپر میں سے پاس کرائیں گے یا پیرافن میں سے پاس کرائیں گے تو اس میں سے پروٹونز expel ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی نیوٹرون کے ہم کہتے ہیں کہ پروپرٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پروٹونز جو ہوتے ہیں یہ ہائی سپیڈ پروٹونز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی کیونکہ انرجی زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے یہ پروپرٹیز دیکھیں مزید پروپرٹیز دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے جو کسی سے ہم کہتے ہیں نیوٹرون ڈکے یہاں پر ہم لکھیں گے نیوٹرون ڈکے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بات کرنے ڈکے کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن یا کہ ڈیکمپوز ہو جانا ٹھیک ہے ٹوٹ جانا تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے ہوتا یہ ہے کہ نیوٹرون جب تک ایک نیوکلیس کے اندر موجود ہے نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ایٹم کے نیوکلیس کے اندر نیوٹرون بھی ہوتے ہیں پروٹون بھی ہوتے ہیں جب تک نیوکلیس جب تک نیوکلیس کے اندر موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ اس میں سے باہر نکلتا ہے تو within 15 منٹس اس کی جو ہے وہ دکے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 15 ونٹس کے اندر اندر جو کہ اس کا ڈکے ٹائم ہے 15 ونٹس کے اندر اس کا ڈکے ہو جاتا ہے اور اس کی پروڈکٹس کیا آتی ہیں اس کی پروڈکٹس دیکھ لیتے ہیں یہ نیوٹرون ڈکے کے صورت میں ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس نیوٹرون جب ڈکے کرے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پروٹان بنے گا ایک الیکٹرون بنے گا اور ساتھ میں ایک اور پارٹیکل آتا ہے سب اٹومک پارٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے یہاں پر اس کا نام لکھیں گے نیوٹرینو اچھا نیوٹرینو جو ہوتا ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو نہ اس کے اوپر ہمارے پاس اٹومک میس ہوتا ہے نہ اٹومک چارج آ جاتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھیں گے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس طرح سے اٹومک چارج بھی نہیں ہے اور mass nearly zero ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو zero ہی لکھتے تھے تقریباً near to zero ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو zero ہی لکھتے تھے تو یہ zero ہمارے پاس آگئے اور اس طرح سے بھی ہم اس کو represent کرتے ہیں نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے نیوٹرونز ان کے بارے میں تو اگر ہم دیکھیں تو نیوٹرونز دو ٹائپس کے آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے نیوٹرونز اور ان کی دو ٹائپس لکھیں گے اچھا نیوٹرون کی اگر ٹائپس کی بات کریں تو نیوٹرونز کی ٹائپس دو طرح ہوتی ہیں اور کس بیسس پہ ہوتی ہیں یہ بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ on the basis of نیوٹرون انرڈی کی بیسس پہ ہوتی ہیں جس طرح سے اگر ہم ایک بات کریں تو یہاں پر ایک انرڈی کونسی والی کائنیٹک انرڈی بسیکلی جو کہ ہوتی ہے کسی بھی سبسٹنس کی موومنٹ کی کسی بھی اوبچیکٹ کی موومنٹ کی وجہ سے جو اس کے اندر انرڈی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی کائنیٹک انرڈی ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ کیا ہوں گے اس کی وجہ سے ہم اگر کوئی انرڈی ہم دیکھ رہے ہیں موومنٹ کی وجہ سے ہے کسی سبسٹنس کی اور نیوٹرون کی اگر انرڈی اس کی موومنٹ کی وجہ سے ہے تو ہمارے پاس دو طرح کی چیزیں آ جائیں گی ایک ہمارے پاس آ جائے گا فاسٹ نیوٹرون یہاں پر ہم لکھیں گے فاسٹ نیوٹرون ہم یہاں پر لکھ دیں گے اس لوںٹرون اور ہم یہاں پر ہم یہاں پر تھرمل بھی کہہ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک جاسے ہوتے ہیں ہم اس لوںٹرون کے یہاں تھرمل نیوٹرون اچھا ان میں دفرنس کیا ہوتا ہے دفرنس دیکھ لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ فاسٹ نیوٹرون ان کی انرڈی جو ہوتی ہے neutrون انرڈی ہوتی ہے وہ مور دن ون ہوتی ہے یہاں پر ہم مور دن ون لکھیں گے کہ مور دن 1 million electron volt million electron volt actually energy unit آجاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں neutrons کی یا ہم سب atomic particles کی بات کرتے ہیں atomic level پر بات کرتے ہیں تو usually ہم energy nuclear reactions میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو energy لیتے ہیں وہ usually ہم million electron volt میں لے لیتے ہیں most of the time ہم اس میں لیتے ہیں تو یہ M جو ہے وہ million کے لیے electron volt تو more than 1 million electron volt ہوتی ہے اور usually ہم کہہ سکتے ہیں 1.2 million electron volt یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں fast neutrons دوسری جانب ہمارے پاس ہیں thermal neutrons thermal neutrons کے اگر ہم بات کریں تو ان کی basically ہمارے پاس 0.025 million electron volt basically 0.025 million electron volt سے لے کے ہمارے پاس کہاں تک ہوتی ہے 1 million electron volt تک جو آ جاتی ہے یعنی کہ اس کے درمیان میں جو ہمارے پاس آ جاتی ہے نیوٹرون انرجی اس کو ہم کہتے ہیں کون سے ہوتے ہیں neutrons ہوتے ہیں ہمارے پاس thermal neutrons یا slow neutrons اب یہ slow neutrons یہ ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں اگر ایک نیوکلیس کے اندر یہ اچھی طریقے سے absorb ہو جائیں گے اگر یہاں پر میرے پاس ایک نیوکلیس موجود ہے یہ ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر کیا ہوگا کہ یہاں سے اس کے اندر جو ہے وہ نیوٹرون ہمارے پاس آرام سے گھس سکتے ہیں جو سلو ہوں گے وہ اندر گھسیں گے اور بیسکلی اگر نیوٹرون ابزورب ہو جائے کسی نیوکلیس کے اندر تو وہ کیا کرتا ہے بریک ڈاون کر دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فشن اور فشن ہوتی ہے اور ہم دیکھنے کہ نیوکلیر فشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا یا ہیوی نیوکلیس جو ہوتا ہے جس کا ایٹومک نمبر ہم کہتے ہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سمال جن کا سمال ایٹومک نمبر ہوتا ہے یا ایٹومک ماس ہوتا ہے ان نیوکلیائے میں یہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی سمال نیوکلیائے میں لائٹر نیوکلیائے میں یہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہیوی نیوکلیس تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ فشن ہوتی ہے ترمل نیوٹرونز ہوتے ہیں وہ بہت helpful ہوتے ہیں اور بہت effective ہوتے ہیں in breaking down in breaking down a heavy nucleus into lighter nucleus in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ thermal نیوٹرونز یا slow نیوٹرونز وہ helpful ہوتے ہیں یا effective ہوتے ہیں nuclear فشن میں ٹھیک ہے nuclear فشن پروسس اور nuclear فشن ہوتا ہے جو چلتا چلا جائے تو ہمارے پاس atomic bomb کا بھی principle بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں slow نیوٹرونز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ وہ effective رہیں ٹھیک ہے جبکہ فاسٹ نیوٹرونز ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے helpful اس میں نہیں ہوتے کیونکہ دیکھیں اندر ابزورب ہو کے گھس کے اندر نیوکلیس کے اندر گھس کے جب اس کو توڑے گا تو اس کے لئے ہمیں slow ہی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے انہیں slow وہ آرام سے اندر جا کے گھس کے اور اس کے بعد اس کے بعد بات کیا کریں اس کی بریک ڈاؤن کریں جبکہ اس کی دوسری طرف ہم فاسٹ نیوٹرونز کی بات کریں تو ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ایک نیوکلیس ڈیفرنٹ ایلیمنٹس میں بریک ڈاؤن تو ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم اس کی اگزامپل لے لیں کہ ہمارے باس فاسٹ نیوٹرون کیا کر سکتا ہے فاسٹ نیوٹرون ہمارے پاس نائٹروجن جس طرح سے نائٹروجن کے ایٹم میں فاسٹ نیوٹرون گھسے گا تو کیا کرے گا اس میں سے ایک الفا پارٹیکل نکالے گا ٹھیک ہے یہ جو ہیلیم کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفا پارٹیکل ٹھیک ہے یہاں پر ہم پارٹیکل کی سپیلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہیلیم کا جو ہمارے پاس نیوکلیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلفا پارٹیکل اور یہ ہمارے پاس ایلفا پارٹیکل ایمٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں دیکھیں نائٹروجن کے کمپیرٹیو لی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا نیوکلیس آگیا ہے یعنی کہ بورون کا نیوکلیس ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس آگیا جبکہ اگر سلو نیوٹرونز میں ہم نے ٹھیک ہے یہ نیوٹرونز بسیکلی یوس کے طور پے ہو رہے ہیں یہ یوس ہو رہے ہیں ایس پروجیکٹائلز ٹھیک ہے پروجیکٹائلز تیلز کے ہوتے ہیں جوکہ کسی چیز کی طرف پروجیکٹ ہوئے وہ کسی تارکٹ کی طرف ہٹ کیے جارہے ہوں ٹھیک ہے تو ان کو ہم پروجیکٹائلز کہتے ہیں اور ان سے ہم کیا کر رہ minute پروجیکٹ کر رہ minute ان کو ان کو کسی چیز طرف کنورجن کر دی that you add up ہو گیا اس کا atomic mass پڑھ گیا 65 سے کیا ہو گیا 66 ہو گیا اور ساتھ میں ہمارے پاس گیا ہوئے گیما ریس جو ہیں وہ emit ہوئی ہیں اب یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیف تھا یہ ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیف تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے ریڈیو ایکٹیف کرنی تھی اور یہ سٹیبل نہیں تھا تو یہ سٹیبل نہیں تھا تو اس نے کیا کیا دیکھیں یہ کنورج ہو گیا کس میں یہ 66 کوپر 66 بسیکلی ہمارے پاس نارمل نہیں ہوتا یہ سٹیبل نہیں ہوتا یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جو ریڈیو ایکٹیو والا تھا اس کے انچے چلیں ہم یہاں لیک بھی دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ریڈیو ایکٹیو یہ ریڈیو ایکٹیو کوپر تھا اس کی بریک ڈاؤن ہو گئی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں کیا ہوا ایک ہمارے پاس الیکٹرون یہ الیکٹرون ہے ٹھیک ہے یا ان کو ہم بیٹا ریڈیو بھی کہتے ہیں تو یہ بیٹا ریڈیو کیا الیکٹرون جو ہے وہ امیٹ ہوا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس زنگ جو ہے نا زنگ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ایٹومک نمبر جو کہ کریکٹرسٹک ہوتا ہے یہ ایکچولی اب انکریز کیا ہے نا تو اب دیفنیٹلی کپر کے لئے ہے تو زنگ کے لئے تھرٹی اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ ایلیمنٹ آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے سلو نیوٹرون کا بھی ریکشن دیکھا نیوکلیر ریکشن فاس نیوٹرون کا بھی ایک نیوکلیر ریکشن دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ریز جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کہا کہ نیوٹرون کو ہمیں کس طرح سے یوز کر رہے تھے as projectiles یوز کر رہے تھے ہم نے نیوٹرون کا ڈیکے دیکھا کہ کس طرح سے یہ پروٹون اور الیکٹرون اور نیوٹرینوں میں کنورٹ ہوتا ہے اس کی پینٹریشن پار کی بات کی اس کی آئینائزیشن کی بات کی اور ہم ایکچولی مزید بات کی تھی ہم نے more on properties of نیوٹرون کی